تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے چھپا کر آپ دیں خدمت کریں نادخانیوں کی خدمت کریں خطابہ کی کریں وعیزین کی کریں میری چاہے آپ نہ کریں میں آپ سے طلب نہیں کر رہا ہوں الحمدللہ میں جا اللہ نے بہت کچھ دیا ہے میں یہ ترغیب نہیں دے رہا ہوں لیکن آپ کریں تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ افضائی ہو یہ وقت نکالتے ہیں بچارے اور یہ جاتے ہیں نادخانیوں کے اندر اور اپنا وقت دیتے ہیں اور عشق رسول عام کرتے ہیں ان کی خدمت ہونی چاہیے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تو اس کا کیا حکم ہوگا یاد رکھیں کہ فقط کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے یا کوئی اور فرق سے تعلق ہو تو ہم فوراں سو کافر نہیں کہ سکتے یاد رکھیں جب تک اس کی بدمذہبیت یا اس کے عقائد مذہب اسلام کی خلاف نہیں ہوں گے وہ مسلمان ہیں چاہے آپ نہ وہ کوئی بھی کہتا ہوں تو مسلمان ہی کہہ لائے گا اب یہ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی ہو گئی تو کیا حکم ہوگا تو حکم یہی ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ اس کے جو شخص ہے اس کے عقائد مذہب اسلام سے ٹکراتے ہیں مسلمانوں سے ٹکراتے ہیں تو تو سیرے سے نکا ہوا ہی نہیں اور ان کو جدہ کرنا فرض ہے اور بالفض اس کی بدمذہبیت حد کفر تک نہیں پہنچی تو یہ نکا ہو گیا ہے وہ میاں بیوی ہیں اور اب انہیں مطلب یہ کہ عورت کو ذرا احتیاط کرنے چاہیے کہ شوہر کسی اور طرف مائل نہ ہو یعنی عقائد میں پختہ نہ ہو جائے اسے مسلمانوں کے عقائد کے طرف مائل کرے اور دوسری صورت یہ ہے کہ مسئلہ نے ایک عورت یہ سوال کرتی ہے کہ میں ایک شیعہ میں پر سوال آیا ہے بھی خط کچھ دن پہلے میں ایک شیعہ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو کیا میں کر سکتی ہوں کی نہیں کر سکتی ہوں تو یہاں مسئلہ تو وہی ہے کہ اگر سامنے شیعہ لڑکے کے بالفض اقائد حد کفر تک نہیں پہنچے ہوئے مثلا تو نکاہ تو ہو جانا چاہیے لیکن میں عموماً یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سے نکاہ کریں گی یا کریں گے تو لازم بات ہے کہ ذہنی کشمکش رہے گی ٹھیک ہے آپ نے وہ صحت ذہنی کا مظاہرہ کیا کہ جی چلے ٹھیک ہے میں کر لوں گی یہ لڑکے نے سوچا یہ شیعہ لڑکی ہے چلو کوئی بات نہیں میں اس کو ملڈ کر لوں گا آہستہ آہستہ نکاہ کر لیا لیکن کیا پورے خاندانوں کا ذہن بدل جائے گا؟ نہیں آگے کیا ہوگا کہ لڑکے والے اپنے طرف کھینچیں گے لڑکی والے اپنے عقائد کی طرف پہ جب بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کے زندگی تو اتنی برباد ہوتی ہے کہ ننیال والے کہتے ہیں ہمارے عقیدے میں آ جائے اور ددیال والے چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہو جائے تو بچے فٹبال بن جاتا ہے اور اس سے خود مطبی کے خود جو شخص ہے وہ انتہیں اس طرح آپ کا شکار ہو جاتا ہے اور آپ نے کبھی اگر میرے میڈیا پہ بیان سنوں گے تو میں حد تل امکان بہت نیوٹرل ریکر بیان کرتا ہوں میں کسی پر اٹیک نہیں کرتا ہوں اور بہت ہی نیوٹرل ریکر میں بیان کرنے کوشش کرتا ہوں وجہ یہی ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے بہت سو لوگ دین سے دور ہو گئے ابھی بھی میں نے کسی کا آپ کے سامنے نام نہیں لیا یہ تو ایک خاتھ ہو اور میں اپنے سے عقیدے کی وضاحت کرتا ہوں کسی پر اٹیک کرنے کوشش نہیں کرتے ہیں اس کے فائدے ہوتی ہیں میں آپ کے ایک مثال دیتا ہوں یہ خاتھ ان کا خط آیا جنہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق ایک مخصوص مکتب فکر سے ہے اور وہ مکتب فکر ایسا ہے جس کو مطلب ایک ہم لوگ سمجھ لیجئے کہ ہم ان کو بدمذہبی کہتے ہیں اس خاتھ ان نے کہا کہ میں اس مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہوں میرا نکاح ایک ایسے شخص کے ساتھ ہو گیا جو گھر میں فاتحہ بھی دیتا ہے اور مجھے مزارات پر لے کر جاتا ہے اور گدڑا شریف لے جا کے مجھے زبردستی بیعت بھی کروا دی ہے تو میں نے اب گھر بچانے کیلئے میں کچھ نہیں بولی ہوں لیکن میں ذہنی طور پر بلکل اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہوں میں بہت پریشان ہوں اور وہ فلا فلا ہمارے بڑوں کو برا بھی کہتا ہے مخصوص ان شخصوں کے نام نہیں لیے جن پر کفر کا فتوہ ہے بھرال تو اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں جو آپ کہیں گے میں ویسا کروں گے تو اب یہ مجھے اس کی فادیت محسوس ہوئی کہ واقعی نیوٹرل رہنے میں کتنا فائدہ ہے اپنے آپ کو نیوٹرل شو کرنے میں میں نیوٹرل نہیں ہوں میں الحمدللہ بہت راسخ ہوں مسلمانوں کے قائد کے اعتبار سے لیکن اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنے میں کہ ہم کسی پر اٹیک نہ کریں کسی کو ہم برا بھلا نہ کہیں کفر کے فتوے خامخہ نہ جھاڑیں اب فائدہ کیا ہو اب میں نے اس کو جو گائیٹ لین دی ہے انشاءاللہ عزوجل کچھ دن بعد مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بھی نیاز دے رہی ہوگی الحمدللہ تو یہ فائدے ہوتے ہیں تو شدت پسندی مناسب نہیں ہوتی تو اس لئے کسی اور مکتب فکر سے آپ اگر تعلق رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں عموماً بہت زیادہ کشمکش ہوتی ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو میرے پاس آئے گا میں آپ کو بہت بہنیں بھی دلوا دوں گا بگاڑ پیدا ہوتا ہے